اب شتریوں کے لیے آچر نے دوسرا کرم بتلاتا ہوں اسے سنو وہ ایسا کرم ہے جس کے پربھاو سے اسے یوگ سلب ہو جاتا ہے وہ لاب اور ہانی کا تیاغ کر کے مو اور کام سے الگ ہو کر شیط اور اوشن میں نروی کار رہ کر لاب اور ہانی کی چنتہ نہ کریں تکت کٹو مدھور کھٹا نمکین اور کشائے سواد والے پدارتھو کہ بھی اسے سپریہا نہیں کرنی چاہیے اور تم صدی پرافت ہو اس کی بھی اسے بلاشا نہیں کرنی چاہیے بھاریا پتر ماتا پتا یہ سب مجھے سوا کے لیے ملے ہیں وہ من میں ایسا بھاو رکھے پر ان میں بھی آسکتی نہ رکھ کر صدا میری بھکتی میں ہی تت پر رہے وہ دھیرون کارکشل شردھالو اہم ورت کا پارن کرنے والا ہو اور سکتا کے ساتھ صدا کرتا وی کرم میں تت پر رہنے والا ہو نندت کرموں سے الگ رہنے والا اور جس کا بچمن یون سمان روپ سے دھرم میں بیتا ہو جو بھوجن تھوڑا کرے کلینتہ سے رہے سمپورن پرانیوں پر دیا کرنے والا ہو پراتا کال جگنے والا ہو شماشیل ہو پروکال میں مون رہنے والا پروکال میں مون رہنے والا اور جب تک کرم کی سمابتی نہ ہو تب تک کسے نرنتر کرنے والا ہو ایسا شتری یوک کا عدھکاری ہوتا ہے نشچی دھرم کے پت پر رہ کر اکھات دیوستو کا دیا کریں دھرم کے انسٹھان میں پرائن رہیں اور اپنا من صدا مجھ میں لگائے رکھیں وہ یہ تھا سمیں منمتر کا دیا کر کے شنان کر لیں پوش پچندن اور دھوکو میری پوجا کی سمگری مان کر اس کا سنگرے کرنے میں صدا لگا رہے کبھی کندمول اور فل سے ہی اپنے شیر کا نروا کرے کبھی دودھ کبھی سطور کبھی کیول جل کے ہی آہار پا رہے کبھی چھٹی سانج تیسرے دن کبھی چوتھی سانج جدھا کبھی انکول سمیں میں نردوش فل مل جائیں تو اس کا آہار کر لیں دس دن ایک پکش اور ایک ماس میں جو کچھ سطح مل جائے اسی آہار پر رہ جائے اس پرکار جو سات ورشوں تک میری آراد نہ کرتا ہے تیسا پورا کتھت کرموں میں جس کی ستھتی بنی رہتی ہے ایسا شتری یوگ کا عدھکاری ہوتا ہے تیسا یوگی لوگ بھی اس کا درشن کرنے آتے ہیں سکھ اور دکھ کے نیروپن میں بھگوان ورہ کہتے ہیں مہا بھاگے میرے دوارہ نردشت ویدھان کے انصار جو کرم کرتا کراتا ہے اسے کسی پرکار کس پرکار سفلتا پرابت ہوتی ہے میں میں بتاتا ہوں سنو میرا بھگت ایک آگر چت سوستھر ہو کر اہنکار کا پرتیاب کر دے ایم اپنے چت کو صدا مجھ میں سماہت کر شماشیل جتندریہ ہو کر رہے ویدوادشت ایتھی کو فل مول تدھا شاک کا آہار کرے اتھوا پیوورتی ایم سرطھا شاک آہار پر رہنے والا ہو شستی اسٹمی دوادشی اماوسیات چتردشی ان تتھیوں میں میں سنیم پورک بھرمچرے کا پالن کرے اس پرکاری یوگ ویدھان پورک میری اپاسنا کرنے والا دریڈ وراتی پروی تراتما ویقتی دھرم سے سمپن ہو کر وشن لوگ کو جاتا ہے وہاں اس کی اٹھارہ بجائیں ہوتی ہیں اور اس میں وہاں دھنوش تلوار بان تدھا گدہ دھارن کر کے ساروپ پہ موکش پرات کرتا ہے اسے گلانی بڑھاپا مو اور روگ نہیں ہوتے وہاں چھاسٹھ ہزار ورشوں تک میرے لوگ میں نواز کرتے ہیں اب دکھ کا سورو بتاتا ہوں اسے سنو اچیت اپچار کرنے سے دکھ سے مکتی اتھوہ اس کلیش کا وناش سنبھو ہے جو مانو صدا اہنکار ہے مو سے آچھا دیت ہے اور میری شرن میں نہیں آتا ان صد ہو جانے پر جو سیم پہلے بلی ویشش دیو کرم نہیں کرتا تدھا جو سرو بھکشی سب کچھ بیچنے میں تد پر تدھا مجھے نمشکار کرنے سے بھی مک ہے اور مجھے پرات کرنے کا پریتن نہیں کرتا بھلا اس سے بڑھ کر دوسرا دکھ اور کیا ہوگا جو بلی ویشش دیو کے سمیں آئے ہوئے تدھی کو بھوجن ارپن نہ کر کے سیم کھا لیتا ہے دیوتا ان کے اند کو گرین نہیں کرتے سنسار کی وشم پرستتی میں یہ تھا پراب تبستو سے جو اسنتوست رہ کر دوسرے کی استریادی پر بری درشتی ڈالتا ہے اہم دوسروں کو کشت پہنچاتا ہے وہ مہان مورک ہے جو مانو صد کرموں کا انوستان نہ کر کے گھر میں ہی آلسے سے پڑا رہتا ہے وہ سمیں انسار کال کے چنگل میں پھس جاتا ہے وہ مہان دکھ کا وشی ہے کچھ پروش اپنے کرموں کے پرباو سے سندر روپ رابط کرتے ہیں اور کچھ دوسرے کروپ ہوتے ہیں کچھ ویدوان پننے آتما گنوں کے گیاتا اور سمپورن شاشتروں کے پارگامی ہوتے ہیں اور کتنے بولنے میں بھی اسمرت سر تھا گنگے ہوتے ہیں کتنوں کے پاس دھن ہے پرنتو وہ کسی کو نہ تو دیتے ہیں اور نہ سیم ہی اس کا بھوک کرتے ہیں اس پرکاروے دردر ہی بنے رہتے ہیں پھر بھلا اس دردر کی تلنا میں اور کوئی دوسرا دکھ کیا ہو سکتا ہے کسی پروش کو دو استریاں ہیں اس دونوں میں سے پتی ایک کی تو پرشنشا کرتا ہے اور دوسرے کو ہین مانتا ہے تو اس بھاگ گے ہی نہ اس طریقے لیے اس سے بڑھ کر انے دکھ کیا ہوگا اس سب پورو کے ہی کرموں کا تو پھل ہے سمدھ میں برامان شتری اہم ویش اس پرکار دی جاتی ہو کر بھی جو پاپ کرموں میں ہی صدا رچے پچے رہیں اور جنہیں پنچ تکتوں سے نرمت منشی شیر پرابت ہو کر بھی وہ مجھے پانے میں سفل رہیں تو اس سے بڑھ کر دکھ کیا ہوگا تم نے جو پاپ کا پرسنگ مجھ سے پوچھا وہ پاپ سمپورن پرانیوں کے حتم بھادک ہے اتہ دکھ پرابتی کرانے والے پور جنم کے اہم تت کالین کرموں اور دکھوں کا سورپ میں نے تجھے بتایا شب کرم کے وشے میں تم نے جو پرشن کیا ہے کلیانی اس وشے میں نرنیت تتوں میں میں تمہیں بتاتا ہوں وہ بھی سنو جو شب کرموں کا انوستان کر کے اس کا شرے میرے بھکتوں کو نویدن کر دیتا ہے اس کے پاس دکھ کا آنا سمبھو نہیں ہے جو میری پوجہ کر کے نیوید ارپن کیے ہوئے ان کو بانٹ کر پھر بچے ہوئے پرشاد کو مان کر سیم گرہن کرتا ہے اس سے بڑھ کر سنسار میں سکھی کون ہے پسندھرے میرے کہی ہوئے نیم کے انسار تینوں کالوں میں سندھیا آدھی اتم کرم کر کے جو جیون وید دیت کرتا ہے جگت کو آشرے دینے والی پرتھی جو دیوتا اتیتھی اور دکھی مانوں کے لیے ان دے کر پھر سیم اسے گرہن کرتا ہے جس کے یہاں آیا ہوا اتیتھی کبھی نراش نہیں لوڑتا ارثات جس کسی پرکار سے اسے کچھ نہ کچھ حرپیت کر کے اسے ست کرتا ہے جو پرتیک ماس میں ایکہ دشیورت اور موسیہ کو شراط کرم کرتا ہے جس سے پترگن پرم ترپت ہوتے ہیں جو بھوجن تیار ہو جانے پر اس میں ہوے انڈ ڈالتا ہے اور اسے سمان سواد سے بکشن کرتا ہے پھلا اس سے بڑھ کر سنسار میں کوئی دوسرا سکھ کیا ہو سکتا ہے دیوی جس کی دو بھاریائیں ہیں اور دونوں میں جس کی بھتی وکار رہی تھے جو دونوں کو سمان درشتی سے دیکھتا ہے جو پتر آتما پروش صدا ہنسار رہیت کرم کرتا ہے ارثات ہنسار میں جس کی کبھی پرویتی نہیں ہوتی میں پرم شد پروش منتر سکھ بھوگنے کے لیے ہی سنسار میں آیا ہے دوسرے کی سندر اسطری کو دیکھ کر جس کا چت چلائے مان نہیں ہوتا اور جو موٹی اور رتنوں تتہ سرن کو مٹی کے دھیلے کے سمان دیکھتا ہے بھلا اس سے بڑھ کر سکھی کون ہے ہاتھی اور گھوڑوں سے پریپورن ید ستھل میں جو یودھا اپنے پرانوں کا پرتیاء کرتا ہے سنیوگ ویوگ میں صدا ان آسکت رہ کر جو کچھ ست کرموں کا پرتیاء کرتا ہے ایم سیم بھگو جن کرتے ہوئے سنتوست رہ کر چیون دھارن کرتا ہے اس سے بڑھ کر بھرا سنسار میں سکھی کون ہے وسندرے اسطریوں کے لیے پتی کی سیوہ ہی برت ہے ایسا سمجھ کر جو اسطری اپنے سوامی کو صدا سنتوست رکھتی ہے دھنی ہو کر بھی جو پنڈت پروش چتندری اور پانچوں گیان اندریوں کو وش میں رکھے ہوئے ہیں جو اپوان کو سہتے ہیں تتہا دکھ میں ادھک نہیں ہوتے اچھا تحتوہ ان اچھا سے بھی جو میرے اتم شیطر میں پرانوں کو چھوڑتا ہے جو پروش ماتا اور پتا کی صدا پوجا کرتا ہے تتہا دیوتاؤں کی بھانتی نتی پرتی ان کا درشن کرتا ہے تو اس سکھ سے بڑھ کر سنسار میں انے کوئی سکھ نہیں ہے سمپورن دیوتاؤں میں جو میری ہی بھاونہ کر کے پوجا کرتا ہے اس سے میں دروہیت نہیں ہوتا اور نہ وہے مجھ سے ہی دروہیت ہوتا ہے بدرے تم نے جو سمپورن لوکوں کے ہیچ سادھن کے لیے پوچھا تھا وہے پترہم نے نیت وستو تت تو میں نے تمہارے سامنے وقت کیا ہے